اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ چائنیز کالر کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے پروفیشنل طریقے سے آپ کو چائنیز کالر بنانا سکھایا جائے گا اور آپ اس میتھڈ کے ساتھ ہر سائز کا چائنیز کالر ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ کالر ہم نے خدر کے سوٹ پر ریڈی کیا ہے اور یہ فیبرک جو ہے یہ ہمارے ڈریس کی بارڈر پٹی میں سے لیا گیا ہے تو ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ آپ کو یہ کالر ریڈی کرنا سکھایا جائے گا تو یہ ہمارے پاس خدر کی شرٹ ہے سفائر کا آرٹیکل ہے یہ اور اس کے اوپر ہم نے چائنیز کالر ریڈی کرنا ہے اور کالر کے لیے ہم یوز کریں گے اپنے ڈریس کی بارڈر پٹی کو چائنیز کلاب بنانے کے لیے سب سے پہلے بکرم پر پٹی کٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے سیدھی سائٹ کی بکرم نہیں لینی بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے پٹی اپنی کٹنگ کر لی ہے یہ اُریب سائٹ سے میں نے لی ہے اور یہ ایک ان سے ایک پوائنٹ کم ہے آپ پٹی کی چڑائی جو ہے اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں پٹی کی لمبائی میں نے 48 انچیز لی ہے آپ وہ 45 یا 40 انچیز تک بھی پٹی کی لمبائی رکھ سکتے ہیں بکرم والی پٹی کو میں بارڈر کے اوپر پیسٹ کر لوں گی اور ایک سائٹ سے ایکسٹر جو مارجن ہے اس کو بھی اوپر کی طرف پلٹ کے اچھے سے پریس کر لیں گے پٹی کو دوبارہ سے فولڈ کر کے اچھے سے پریس کر لینا ہے پوری پٹی کو آپ نے اچھے سے پریس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بارڈر پٹی نہیں ہو تو آپ کوئی سابی سیمپل فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں اپنا چائنیز کالر ریڈی کرنے کے لیے پٹی کو فولڈ کرنے کے بعد اپنے ایکسٹر جو مارجن بچتا ہے اس کو پلٹ کے پٹی کے اوپر اس طرح سے آپ نے اچھے سے فولڈ کر دینا ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو شاور کر کے اس کو اچھے سے پریس کر دیں تاکہ اس کی بہت ہی نیٹ سی کریس بن جائے اور یہ اپنی جگہ پہ سٹک ہو جائے اگر آپ چائنیز کالر بناتے وقت پٹی کے ساتھ لیس بھی اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پٹی کی چوڑائی جو ہے وہ ہاف انچ لے لیجئے اب یہ جو ایکسٹر فیبرک ہم نے اوپر کی طرف پلٹا تھا اس کو اس طرح سے پٹی کے اندر ہم نے جو ہے دوبارہ سے پلٹ دینا ہے یہ فیبرک ہم نے اوپر کی طرف اس لیے فولڈ کیا تھا کہ جب ہم اس کو یہ دیکھیں اندر سائٹ کریں گے تو ایک پوائنٹ جو ہے ہمارا فیبرک باہر کی طرف رہے گا اور جب ہم اپنے کالر پر سلائی لگائیں گے تو نیچے والا فیبرک بھی سلائی کے اندر آ جائے گا اب اس طرح سے پٹی کو نیچے والے حصے سے برابر کر کے تو اوپر سے اس کا میٹ کر لیں گے پٹی کا میٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر چوک سے مارکنگ کر لینی ہے فرنٹ سائٹ پہ بھی مارکنگ کریں گے اور سیم اس طرح سے پٹی کی بیک سائٹ پہ بھی آپ نے میٹ پہ مارکنگ کر لینی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے پٹی کو شیپ دینی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے گلے کی کھلائی کے اکارڈنگ پٹی کو سیٹ کرنا ہے نوربل جو گلے کی کھلائی ہوتی ہے وہ پانچ انچ ہوتی ہے آپ پانچ انچ سے زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کو دیکھیں فائیو انچ پہ لے کے جانا ہے دھائی انچ ہمارے اس طرف سے ہوں گے یہ دیکھیں آپ نے دھائی انچ پہ اس طرح سے انچ سٹیپ کو رکھنا ہے اور یہاں سے دیکھیں اس طرح سے اس کو فول کرنا ہے اور دھائی انچ ہی ہمارے پٹی سے دوسری طرف سے ہوں گے اور یہاں سے بھی اس طرح سے اس کو فول کر لیں گے اب اس طرح سے پٹی کو ہم کھول لیں گے اب اس نشان سے ایک طرف ڈھائی انچ پہ مارکنگ کریں گے اور اس طرف بھی ہم اسی طرح سے ڈھائی انچ پہ مارکنگ کر لیں گے اب ہم نے اس طرح سے پٹی کو فولڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اب دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے پٹی کو فولڈ کریں گے اور اس طرح سے بھی اس طرح سے پریس سے آپ نے پٹی کو بٹھا لینا ہے اب اس طرح سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے فول کر لینا ہے پٹی کو یہ حصہ اس طرح سے بند کر لیں گے اور یہ پٹی کو ہم نے اس طرح سے فول کر لینا ہے اب نیچے سے دیکھیں پٹی کو ہم نے اس طرح سے آپس میں ملا کے رکھنا ہے یہاں سے ہم پٹی کو بلکل اس طرح سے سیدھا رکھیں گے اور اوپر سے اس طرح سے پٹی کو تھوڑی سی راؤنڈ میں شیپ دیں گے اس کو آپ ہلکا سا شاور کر لیں شاور کرنے سے یہ ہے کہ آپ کی پٹی کی شیپ جو ہے وہ بہت اچھے سے بیٹھ جائے گی اب آپ نے یہ کالر کے نیچے والے حصے سے اپنی پٹی کی لمبائی پہ جتنا آپ نے نیک لمبا رکھنا ہے اس کے اکارڈنگ دونوں طرف مارکنگ کر لینی ہے میں 7.5 انچز پہ مارکنگ کروں گی اس کے بعد دیکھیں ہم نے پٹی کے اوپر ہلکا سا شاور کیا تھا تو پٹی کی جو ہے ہم نے اس طرح سے شیپ بنا لینی ہے 7.5 انچز تک نیچے سے پٹی کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا آپ نے اس کو جو ہے وہ خم دینا ہے یہاں میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں اوپر سے ہلکا ہلکا اس کو آپ نے ترچھے میں راؤنڈ کر لینا ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم پٹی کو جب پلٹا کے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے تو ہمارے نیک کی بہت ہی خوبصورت سی شیپ جو ہے وہ بن جائے گی اسی لیے آپ نے بکرم کو ہمیشہ جو ہے وہ اریب سائٹ سے لینا ہے کہ جب آپ پٹی کی شیپ بنائیں گے تو بہت ہی پرفیکٹ والی آپ کے نیک کی جو ہے وہ شیپ ریڈی ہو جائے گی پٹی بنانے کے بعد اب ہم نے شرٹ کے اوپر مارکنگ کرنی ہے تو یہاں پہ جتنی ہم نے گلے کی یہ دیکھیں چڑھائی لی تھی ڈھائی انچ میڈ میں تو یہاں ڈھائی انچ پہ مارکنگ کریں گے یہاں سے ہم نے ڈھائی انچ پہ ایسے سیدھے مارکنگ کرنی ہے اور یہاں سے نیچے کی طرف ہاف انچ پہ مارکنگ کرنی ہے جو کہ ہماری سلائی کے اندر دباؤ جائے گا تو اس طرح سے ہم نے ادھر مارکنگ کر دینی ہے اب یہ جو ہم نے اپنا کالر ریڈی کیا ہے چائنیز کالر اب اس کو اس طرح سے ملا کے ہم نے رکھنا ہے اس مارکنگ کو اس کے ساتھ اور یہ ڈھائی انچ والی مارکنگ کو اس کے ساتھ اور اس کو اب ہم نے اس طرح سے شیپ دینی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ملا کے رکھنا ہے کہ یہ جو لیندھ کا پوائنٹ ہم نے نیک کا لگایا تھا وہ بالکل اس لائن کی سید میں آئے تو یہاں پہ ہماری پٹی کا یہ والا حصہ آ رہا ہے یہ ہم نے سیون پوائنٹ فائیو انچز رکھا تھا اب اس حصے کو سائٹ پہ کر کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ پٹی کا جو میڈ ہے آدھا اس شرٹ کے اوپر آئے گا اور آدھا ہم شرٹ سے نیچے رکھیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ مارکنگ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں ہماری پٹی جو ہے انڈ ہو رہی ہے تو پٹی کو ہم نے اتنا سلائی کے اندر بھی دینا ہے تو یہاں پہ اس کی بالکل سید میں ہم اس طرح سے مارکنگ کر لیں گے اب اس کالر کو ہم اٹھا لیں گے اب ہماری یہ شرٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے اور شرٹ کی اُلٹی سائیڈ پہ ہم اس چگہ پہ بکرم اٹیچ کر لیں گے اب مارکنگ ہم نے کر لی ہے تو یہ جو ہم نے اندر سے فیبرک کی کٹنگ کرنی ہے کہ آپ نے یہاں سے مارجن چھوڑ کے کٹنگ کرنی ہے بلکل اس کے اوپر کٹنگ نہیں لے کے آنی تو یہاں سے دیکھیں ہم اس طرح سے ایکول مارجن چھوڑتے ہوئے کٹنگ کریں گے اور اس کٹنگ کو ہم نے یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے اس سے ہاف یا پون انچ اوپر ہی اس طرح سے روک لینا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں تیرچے میں کٹ کرنا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ میں نے بکرم اٹیچ کی ہوئی ہے اس طرح سے تیرچے میں کٹ کرنے کے بعد اس پٹی کو ہم نے یہ بیک سائیڈ کی طرف فول کر کے گلو کے ساتھ پیسٹ کر دینا ہے اب ہم پہلے تیرے کی سلائی لگا لیں گے دونوں طرف سے تیرے کی سلائی لگانے کے بعد اس سلائی کو آپ نے پیچھے کی طرف آئرن کے ساتھ پلٹ لینا ہے اب یہ تیرے کا جو فیبرک ہے ہم نے یہ دیکھیں اس کی کریس پیچھے کی طرف بٹھا لی ہے اب اس کے بعد یہ جو ہمارا فیبرک ہے یہ والا اس کو ہم نے ترچہ کٹ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے کٹ لگانا ہے اور یہ جو اس کے اوپر ہم نے سلائی لگائی ہے اس کے مطابق ہم نے یہ ایکسٹر جو فیبرک ہے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اس کو نیک کو ہم نے اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور اس کا جو میڈ پوائنٹ آئے گا وہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا اس طرح سے کٹ لگا لیں ہم کولر اٹیج کریں گے تو کولر کا جو میڈ آ رہا ہے وہاں سے آپ نے ہمیشہ کولر لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور یہ جتنا حصہ دباؤ میں ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا تقریباً یہ والا ہاف انچ کے قریب اتنا ہی یہاں سے بھی ہم نے حصہ سلائی کے اندر دینا ہے بیک نیک کا بھی تو یہاں میڈ والے پوائنٹ سے ہم اس کی سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کر لیجئے یہاں سے آ کے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے کٹ یہاں پہ لگایا تھا اس طرح سے آپ اس فیبرک کو پلٹ کے تو اس کٹ سے بالکل نیچے اس طرح سے پٹی کے اوپر سلائی لگا دیں جب ایک سائیڈ کی آپ نے پٹی سٹیچ کر لینی ہے تو یہاں سے بھی آپ نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے تو اپنی پٹی کو اس طرح سے برابر کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کی کتنی پٹی جو ہے وہ سلائی میں آئی ہے کیونکہ دوسری طرف سے بھی ہماری ایکول پٹی ہی آنی چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں اس حصے پہ ہماری سلائی اینڈ ہو رہی ہے تو یہاں والے حصے پہ سیم اس طرف بھی ہم ادھر والے حصے پہ ہی اس طرح سے مارکنگ کر لیں گے کیونکہ دوسری ہماری جو سلائی ہے وہ یہاں نیچے والی سائٹ سے سٹارٹ ہوگی آپ نے جب بھی چائنیز کولر سٹیچ کرنا ہے تو پہلے آپ نے کولر کے مٹ سے ایک طرف کو سلائی لگانی ہے دین اس کے پاتھ آپ نے نیچے والے حصے سے اوپر کی طرف سلائی لے کے جانی ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر ہم دونوں سلائیاں جو ہے وہ کولر کی طرف سے لگانی سٹارٹ کرتے ہیں تو اکثر ہماری پٹی بھڑی یا چھوٹی ہو جاتی ہے اور ہمارا جو کولر ہے وہ ایک سائٹ کی طرف جھپنے لگتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں پٹی ہماری جو ہے وہ لگ چکی ہے بہت ہی خوبصورتی سے ہمارا یہ نیک بن گیا ہے اب یہ جو ہمارے نیک کا یہ ہماری نیک کی جہاں پہ لمبائی آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے آل ریڈی مارکنگ کی ہوئی تھی اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ڈاک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ 7.5 انچز ہمارے نیک کی لیندھ بن رہی ہے لیکن ہم نے ظاہری بات ہے کہ پیچھے ہم نے یہ سارا اوور لیپ کیا ہے تو یہاں سے ہم 2 انچ مزید نیچے تک ایک اور مارکنگ کریں گے کیونکہ اب جب ہم نے اپنی پٹی کو بند کرنا ہے تو ہم نے یہاں تک لا کے پٹی کو بند کرنا ہے اور اوپر ہم ہوکی یا بٹن اٹیج کریں گے تاکہ ہمارا جو نیک ہے وہ ایزیلی گزر جائے اب پٹی کی ایک سائٹ سے ہم نے سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے پٹی کو آپ نے ایکول کر کے رکھنا ہے اب یہاں سے ہم سلائی لگائیں گے جہاں تک ہم نے مارکنگ کی ہے سو فائنلی ہمارا اوور لیپ نیک چائنیز کالر گلا بھی جس کو بولتے ہیں کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ نیٹنس چیک کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا نیک کمپلیٹ ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو تین ڈوریاں لگا کے لپس والی تو اس میں بٹنس بھی اٹیچ کر سکتے ہیں مزید سٹائلی شاپ کا نیک جو ہے وہ بن جائے گا تو یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت فینیشنگ آ رہی ہے بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور نیٹ طریقے سے ہمارا نیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ